ارشد ندیم کو ایک اور گاڑی توفے میں مل گئی ناظرین اس گاڑی کی مالیت تقریباً ساٹھ لاکھ روپے ہے اور یہ گاڑی ارشد ندیم کو دی ہے گورنر پنجاب نے ناظرین ابھی تک ارشد ندیم کو توفے مل رہے ہیں اب ارشد ندیم کو نیا توفہ ملا ہے ایک ٹیوٹا یارس نیو شپ جس کی قیمت ہماری تلات کے مطابق ساٹھ لاکھ روپے ہے ناظرین گورنر پنجاب نے ارشد ندیم کو نہ صرف یہ گاڑی دی بلکہ بیس لاکھ روپے بھی دیا ناظرین کل ہمارے جو آرمی چیف ہیں آسیم منیر صاحب ان کی جانب سے بھی ارشد ندیم کو بلایا گیا تھا اور ناظرین اس جگہ پر بابر آزم بھی موجود تھے خیر ناظرین آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جب سے ارشد ندیم واپس آئے ہیں وہ کس کس کے پاس گئے ہیں ناظرین جب ارشد ندیم واپس آئے تو پہلے تو ان کی منسٹرز کے ساتھ ملاقات ہوئی منسٹرز کے بعد جب وہ اپنے گھر چلے گئے میان چننو تو مریم نواز صاحبہ ان کے پاس گئیں مریم نواز نے جا کر ایک نئی ہنڈا سوک آر ایسٹر بو جس کی مالیت ایک کروڑ روپے بنتی ہے وہ دی اس کے اوپر نمبر لگا کے دیا پاکستان اور آگے جتنی ان کی تھرو تھی نائنٹی ٹو پوائنٹ نائنٹی سیبن ناظرین اس کے علاوہ مریم نواز نے دس کروڑ روپے دیا پنجاب کے لوگوں کی جانب سے اس کے بعد جو ارشد ندیم تھے وہ آگئ اسلام آباد اسلام آباد میں آئے تو ان کی ملاقات ہوئی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے ساتھ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے بھی دل کھلا کیا اور پاکستانی عوام کی طرف سے میری اور آپ کی طرف سے پندرہ کروڑ روپے دے دیا ارشد ندیم کو ناظرین وہ ادھر تھے پھر اگلے دن وہ پہنچ گئے سندھ گورنر سندھ کے پاس صبح کے ٹائم وزیرعالہ پنجاب شام کے ٹائم پرائم منسٹر پاکستان اور اگلے دن گورنر سندھ اگلے دن اگلے دن وہ گورنر سندھ کے پاس گئے تو ادھر بھی کراچی کے سارے لوگ آئے ہوئے تھے ہر کسی نے انعام دیے ناظرین ادھر جو ہمارے زفر بھائی ہیں جی ڈی سی والے ان کی جانب سے بتایا گیا کہ علی شیخ خانی نے تیس لاکھ روپیہ بھیجا ہے ارشد ندیم کے لیے تو ادھر وسیم بادامی نے بولا نہیں یہ تو کم ہے تو پھر زفر بھائی نے اعلان کیا کہ بانویں لاکھ روپیہ علی شیخ خانی کی جانب سے بانویں لاکھ روپیہ سندھ کی ج ناظرین خیر چھوٹے موٹے تو ادھر بہت انعامات دیے گئے سات لاکھ روپیہ وسیم بادامی نے دیا بیس لاکھ روپیہ جو گورنر سندھ ہیں ان کی جانب سے دیا گیا اور سندھ میں ایک روڈ کا نام بھی ارشد ندیم کے نام پر رکھ دیا گیا خیر ناظرین سارے انعامات ارشد ندیم جب وہ ادھر سے لے کر لاہور پہنچے تو لاہور میں گورنر پنجاب نے بلا لیا ارشد ندیم کو اور پھر گورنر پنجاب کی جانب سے اب نئی گاڑی دے دی گئی ہے ٹیوٹا یارس جس کی مالیت ساٹھ لاکھ روپیہ اور اس کے علاوہ بیس لاکھ روپیہ الگ سے ارشد ندیم کو دیا گورنر نے ناظرین اس کے علاوہ ایک پاکستان کی نیجی سوسائٹی ہے اس کے مالک بھی ادھر موجود تھے تو انہوں نے ارشد ندیم کو اپنی سوسائٹی کا برینڈ امبیسیڈر بنا دیا ناظرین اس کے علاوہ جو القبیر ٹاؤن لہور ہے انہوں نے ایک کنال کا پلوٹ دیا اور وہ اس کے اوپر چار پانچ کروڑ روپی کی ک کنسٹرکشن کر کے دیں گے ارشد ندیم کو اللہ خیر کرے دیکھ رہے ہیں انہمات کی برسات اور ابھی رکے ہیں ابھی یہ اتنی بس نہیں ہوگی ابھی تو آگے انہمات ملتے جانے ہیں ملتے جانے ہیں ملتے جانے ہیں پتہ نہیں کیا سے کیا ہوگا مجھے تو لگتا ہے یہ بابر آزم بغیرہ کرکٹ چھوڑ کے جیوی لیننا شروع کرتے ہیں آپ لوگ اس کے اوپر کیا رائے رکھتے ہیں ضرور کمیٹ سیکشن میں بتائیے گئے اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ مجھے دیجئے